بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور چیٹ جی پی ٹی کے اوپر یہ بیس کرتا ہے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پریزنٹیشن میں آپ نے میرے ساتھ جس ٹونٹی منٹس اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ جیسے آپ اس ویڈیو کو ہنڈر پرسنٹ دیکھ لیں گے تو آپ کے پاس ایک آپرچنٹی کا راستہ کھل جائے گا کہ آپ بھی ورک فرام ہوم کر کے ایزی لی جو ہے وہ پیسیو انکم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں چیٹ جی پی ٹی اے آئی بیس ٹکنالوجی کے اوپر جو پہلا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے جس کا نام ہے کے کنیکٹ اور ساتھ میں یہ جو لیٹس ٹکنالوجی ویب تھیری ہے اس کو بھی اس کے ساتھ کمبینیشن دیا گیا ہے تاکہ ایک فاسٹ ٹکنالوجی کے ذریعے آپ گھر بیٹھے جائے وہ پیسے بنا سکیں تو چیٹ جی پی ٹی اور کے کنیکٹ جو اس کا کمبینیشن ہے اور پلس انہوں نے جو بیناز سمارٹ چین ہے اس کو یوز کیا ہے اور ایک ڈیپ اپلیکیشن کے ذریعے یہ آپ کو ایک ہیوج انکم دینا چاہتا ہے تو یہ ہیوج انکم آپ کو کیسے مل سکتی ہے یہ ملے گی آپ کو جو پینکیکس ویب ایک اکسچینج ہے سینٹرلائز اکسچینج ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا جب بھی کوئی ٹوکن کوئی کوئن جب لانچ ہوتا ہے فرس ٹائم تو وہ اس اکسچینج کے اوپر لانچ ہوتا ہے تو یہ جو پینکیکس ویب ہے اس کا ایک اپنا ٹوکن ہے جس کا نام ہے کیک یہ میں نے کوئن مارکیٹ کے ایک سے اوپر سکرین شوٹ لیا ہے اور یہ آج کا ریٹ ہے کہ آج کا اس کا جو ریٹ ہے وہ ایک ڈالر سے زیادہ ہے یعنی ون پنٹ تیری فائیو ڈالر اس کا ریٹ ہے اور اگر ہم اس کے آل ٹائم ہائی کی بات کر لیں تو یہ تقریباً چوالیس ڈالر تک اس کا ریٹ جو ہے وہ گیا تھا جب بی ٹی سی کا بل رن تھا جب بی ٹی سی ساٹھ ہزار پلس ڈالر پہ تھا تو اس وقت اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ چوالیس ڈالر تھا تو یہ پینکیکس ویب جو ڈی سنٹرلائز اکسچینج ہے اس کا یہ ٹوکن ہے کیک ٹوکن ہے پوری دنیا میں لوگ اس کو بائے سیل اور اس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں اگر آپ اس کا ڈیلی کا مارکیٹ کیپ دیکھیں تو وہ بھی ملینز ڈالر کے اندر ہے تو اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ ایک لیجٹ پلیٹ فارم ہے ایک لیجٹ کوئن ہے پوری دنیا میں اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور بہت بڑی اکسچینجز کے اوپر یہ کوئن جو ہے وہ لسٹڈ ہے ایون کے بینانس اکسچینج کے اوپر بھی یہ کوئن لسٹ ہے اب سسٹم یہ جو کیک کونیکٹ ہے یہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں کام کریں اور جو پین کیک سویپ کا ٹوکن ہے جس کا نام کیک ٹوکن ہے یہ آپ اچھی کونٹیٹی میں یہاں پہ کام کر کے آپ کٹھے کرنا شروع کر دیں کیونکہ آج کل اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے فیوچر میں پرڈکشن یہ کی جا رہی ہے کہ جب بیٹی سی کا جو بل رن ہے وہ سٹارٹ ہوگا یعنی بیٹی سی جب اپنی اصلی حالت میں ساٹھ ہزار پلس ڈالر جب کراس کر جائے گا تو اس وقت جو پین کیک کا جو ریٹ ہے وہ ہنڈر ڈالر پلس جو ہے وہ ازیوم کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ٹارگٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کونٹیٹی میں جو کیک ٹوکن ہے اس کو آپ اکٹھا کرنا شروع کر دیں اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر کے جس کا نام ہے کیک کونیکٹ تو یہ آپ کو کیسے ملیں گے کیک جو ہے ٹوکن آپ کیسے کٹھے کر سکتے ہیں یہ ایک سلائڈ میں آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ یہ جو کیک ٹوکن ہے جس کا آج ریٹ بہت کم ہے یہ آپ ہول کرتے ہیں آج لے کے کسی بھی ادھر بڑی ایکسچینجز کے اوپر تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ فرض کرو پانچ سو ڈالر رکھتے ہیں بین آنس کے اوپر یا کسی اور ایکسچینج کے اوپر تو آنے والے دنوں کے اندر یہ آپ کا پانچ سو ہی رہے گا آل دو اس کی پرائس بڑھ چکی ہوگی لیکن اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ آپ کے پاس پانچ سو ہی رہے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو پانچ سو اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو کیک آپ لینا چاہتے ہیں ان کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو ڈیپ ویلٹ جو ہے جو کیک کنیکٹ ہے اس کے اوپر آپ اپنی جو آپ کی جے بھی اجازت دیتی ہے اتنا آپ کیک جو ہے وہ وہاں پہ ہولڈ کریں اور ساتھ ہولڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان اکسچینجز کے اوپر آپ کے پڑے ہوئے جو کیک ہے وہ جتنی بھی تعداد میں آپ رکھتے ہیں بیس کیک رکھتے ہیں تیس رکھتے ہیں چالیس رکھتے ہیں پچاس رکھتے ہیں پانچ سو رکھتے ہیں ہزار رکھتے ہیں جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا سیمیلر اماؤنٹ ہی رہے گا لیکن اگر آپ کیک کنیکٹ کے اوپر وہی کیک رکھتے ہیں تو آپ کے یہ ڈیلی بیسیز کے اوپر بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور جب اس کا ریٹ جو ہے وہ جب بل رن سٹارٹ ہوگا تو اس وقت یہ جو پانچ سو ڈالر کا کیک ہے یہ جو پانچ سو کیک آپ کے پاس ہوں گے اس کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہوگی ہزار بھی ہو سکتی ہے دو ہزار بھی ہو سکتی ہے تین ہزار بھی ہو سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سسٹم کی گروت کیسے ہوتی ہے تو اس وقت لائیو ریٹ کے اوپر ایک ہیوج بینیفٹ جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے اور اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے کہ آپ نے جو آپ کا کیک ٹوکن ہے وہ آپ نے کیک کنیکٹ کے اوپر آپ نے ہولڈ کرنا ہے نہ کہ ان ایکسچینجز کے اوپر آپ نے ہولڈ کرنا ہے اب یہاں پہ اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں کیک کنیکٹ جو ہے وہ آپ کو دو طرح سے کیک کنیکٹ بینیفٹ دیتا ہے ایک آپ کو ڈیویڈنٹ بیس جو سٹیکنگ ہے وہ دیتا ہے یہ اپنی نویت کی پہلی ڈیویڈنٹ بیس سٹیکنگ ہے جو پاورڈ بائی چیٹ جی پی ٹی ہے یہ ایک بڑی زبردست قسم کی سٹیکنگ ہے جو آپ کو منتھلی جو ہے وہ ٹین پرسنٹ تک آپ کو جو کیک ہے وہ آپ کا بڑھاتا چلا جائے گا اور سیکنڈ اس میں جو آپ کے پاس پیسہ بنانے کی ہے جو کیک کٹھا کرنی کی ہے زیادہ سے زیادہ وہ اس میں گلوبل میٹرکس ہے کراؤڈ فنڈگ ہے میکسیمم سپل آور ہے تو دو طرح کی یہاں پہ آپ جو ہے وہ فسیلٹیز کو آویل کرتے ہوئے آپ یہاں پہ کیک کی جو آپ کی تعداد ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں اور فیوچر میں جیسے ہی کیک کا ریٹ بڑھے گا کیونکہ کیک جو ہے وہ بہت ساری ایکسچینجز کے اوپر لسٹ ہے بائی سیل کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ایک حیود جو ہے وہ پیسہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں تو کیسے بنا سکتے ہیں پھر وہی ایک دفع سلائیڈ میں آپ کے سامنے روپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ادھر ایکسچینجز کے اوپر کیک رکھیں گے تو آپ کے کیک اتنے ہی پڑے رہیں گے لیکن یہی کیک اگر آپ کیک کنیکٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کے جو کیک ہیں وہ ڈیلی بیسیز کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور جب اس کا بل رن سٹارٹ ہوگا تو ایک ہیوج پرافٹ جو ہے وہ اس وقت آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو کیک ہیں وہ آپ کے کیسے گروہ کریں گے کیسے بڑھیں گے اس کا میکنزم بتایا گیا ہے کہ فرض کرو آپ سو کیک جو ہے وہ یہاں پہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں اور اس سسٹم کے اندر اور بھی لوگ جب ڈیپوزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیک اور جب اس سسٹم کے اندر ٹوٹرل ڈیپوزٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں بارہ ہزار پانسو کیک کا ہو جائے گا تو یہی جو آپ کے کیک ہیں یہ ڈھائی سو کیک ہو جائیں گے اور اس طریقے سے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اور اس کے اوپر ڈیویڈن بیس ٹیکنگ کریں گے یعنی جو سمارٹ کانٹریکٹ کا بیلنس ہے وہ پچیس ہزار کیک ہو جاتا ہے تو آپ کا یہی والا جو سو کیک ہے وہ پانسو کیک ہو جائیں گے اور اس طریقے سے جیسے جیسے بیلنس بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کا جو کیک ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک جو بڑا زبردست ٹوکن ہے جو کوئن مارکیٹ کے آپ پر ریجسٹر ہے بینانس کے اوپر بھی یہ ریجسٹر ہے تو ایک اس کی پرائس جیسے گریجول ہستہ ہستہ بڑھے گی تو جتنے زیادہ کیک آپ کے پاس ہوں گے اتنا بڑا آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا تو یہاں پہ جو ورکنگ پلان بھی ہے ایک تو ہے کہ آپ سٹیک کر کے بیٹھ جائیں آپ جو ہے وہ اپنے کیک کو بڑھاتے چلے جائے اور انجوائے کریں پلس اگر آپ یہاں پہ ایفرڈ کرتے ہیں آگے ریفر کرتے ہیں ایک ٹیم بناتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو دس لیول تک جو ہے وہ کیک آپ کے مزید بڑھنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ دو چار دوستوں کو بتا دیتے ہیں دو چار دوستوں کو وہ آگے بتا دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے آپ کا نیٹورک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کے لیول کے نیچے آپ کی ٹیم بنتی چلی جائے گی ویسے ویسے یہ جو کیک ہیں یہ آپ کے آہستہ آہستہ آگے جو ہے وہ مزید تیزی سے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہے یہاں پہ سٹیکنگ کے علاوہ یہاں پہ ہائیبرڈ میٹرکس کے اوپر یہ کام کرتا ہے آپ کو یہ اس کا سیکنڈ پورشن اب بتانے لگا ٹو بائی ایٹ کا یہاں پہ میٹرکس ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے مان لیا کہ آپ مسٹر اے ہیں اور آپ نے بی اور سی کو جیسے ہی آپ نے یہ سسٹم بتایا جو آپ کے جاننے والے ہیں تو ایٹی پرسنٹ ان کا جو لگایا ہوا کیک ہے وہ آپ کے انسٹنٹ والٹ کے اندر آ جائے گا یعنی آپ کو ریفرل کمیشن جو ایٹی پرسنٹ انسٹنٹ مل جائے گا اس طرح سے جیسے جیسے آپ کی ٹیم بڑھے گی ویسے ویسے آپ کا کیک جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اوپر سے جو سینئر لوگ کام کرے یہ گلوبل سپل آور ہے تو آپ کی ٹیم آٹوماتیکلی نیچے بننا شروع ہو جائے گی جیسے آپ بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گے ویسے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو ہر طرح سے جو کیک ہیں وہ آپ کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہیبرٹ جو سسٹم ہے یہ ورک کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں یہ ساری ڈیٹیل بتائے گی ہے آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرے گا کیسے جو ہے وہ آپ کا کیک جو ہے وہ آگے فاسٹ کرے گا بہت تیزی سے یہاں پہ اس سلایڈ کے اندر آپ کو اگزیمپل دی گئی ہے کہ لیول ون کے اوپر جیسے آپ کی دو کی ٹیم بنتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ بیس کا جو کیک ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور اسی بیس کا آپ نے سیکنڈ جو ہے وہ اپنا اپگریڈ کرنا ہے بھی آپ نے ویڈراؤ نہیں کرنا بھی اس کو جیسے ہی آپ نے اس کو اپگریڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو ٹوٹل جو کیک کٹھے ہوں گے وہ آپ کو ایٹی کٹھے ہو جائیں گے ایٹی میں سے جیس اور پھر آپ کو وہاں پہ ملیں گے دو سو چالیس کیک اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کیک آستہ آستہ بڑھتے رہتے ہیں پہلے سٹیپ کے اوپر نہیں بڑھیں گے اس کے بعد ہر لیول کے اوپر آپ کے جو کیک ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب گلوبل سپیل آور ہو رہا ہوگا ابھی کیونکہ یہ پری لانچ کے اندر سسٹم ہے انیشل سٹیج کے اوپر سسٹم ہے آپ میرے خیال ہے یہ پہلے سکش ہوں گے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو بے شمار بڑا فائدہ ہونے والا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آج ہی آپ جتنے آپ کیک یہاں پہ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی فیفٹی پرسنٹ فرض کرو آپ پان سو کیک ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ جو کیک ہے یعنی دھائی سو آپ وہ سٹیکنگ میں ڈال دیں اور دھائی سو کا جو ہے وہ آپ یہاں پہ ان کو ہیبریڈ جو اس کا میٹرکس ہے اس کے اندر آپ اپنے جو لیول ہیں پہلا لیول جو ہے وہ دس کے ایک سے شروع ہوگا دوسرا جو ہے وہ بیس سے تیسرا تیس سے چوتھا جو ہے وہ ساٹھ سے تو کوشش کریں کہ چار لیول تک آپ جو ہے وہ یہاں پہ بھی اپنے آپ کو ٹاپ اپ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ اوپر سے جو سپیل ہو رہا ہیں وہ ضائع نہ جائیں وہ فوری آپ کو ملیں تو اس طرح سے آپ کے پاس موقع ہے ان کیک ٹوکن کو کٹھا کرنے کا اور یہ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بیس کرتا ہے کیونکہ یہ بہت فاس چلے گا تو آج آپ کے اوپر موقع ہے جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں فٹا فٹ سے اپنے آپ کو پلان کریں اور یہ جو کیک ٹوکن ہے اس کو آپ آج سے ہی کٹھا کرنا شروع کر دیں اس کے بعد اور بھی بیشوار انکم آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں کہ جو بھی کوئی دوست اس سسٹم میں ویڈراؤ کرتا ہے آپ کی ٹیم میں جو ویڈراؤ کریں گے دس لیول تک جو نیچے ویڈراؤ کریں گے وہاں سے بھی آپ کو کیک ٹوکن جائے وہ آپ کو ملیں گے اس طریقے سے جب آپ ویڈراؤ کریں گے تو آپ کے جو اوپر ٹیم ہے کچھ ان کو بھی یہ کیک ملیں گے اس طریقے سے اس سسٹم کو بری خوبصورتی سے بنایا گیا ہے کہ جب کوئی لوگ ویڈراؤ بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی انسینٹیو جائے وہ آپ کو بھی ملے گا پلس آپ کی ٹیم کو بھی ملے گا اور یہاں پہ جو ہولڈنگز ہے جو سٹیکنگ ہے اگر اس کو بھی ویڈراؤ کیا جاتا ہے جو پہلا پورشن ہے جو سٹیک آپ نے کیا ہوا ہے وہاں سے بھی اگر آپ کوئی ٹوکن اپنے ویڈراؤ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی دس لیول کے اوپر ویڈراؤ بانس ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک مزے کی چیز بتا دوں کہ ایسے سٹیکنگ لوگ ہو چکی ہے آپ چھے مہنے بعد نکالیں گے بارہ مہنے بعد نکالیں گے دو سال بعد نکالیں گے یہ واحد وہ ایسا سسٹم ہے جو چیٹ جی پی ڈی بیس ہے یہ آپ کی جو سٹیکنگ ہے اس کو لوگ نہیں کرتا آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ سیون ڈیز کے بعد آپ یہاں سے ایک سسٹم کے مطابق سٹیپ بسٹیپ آہستہ آہستہ ڈیلی بیسیز کے اوپر آپ اپنی سٹیکنگ کو بھی جو ہے وہ ویڈراؤ کرنا وہ شروع کر سکتے ہیں تو کوئی ایسی قسم کی اسٹیکشن یہ کہ جی آپ نے سال ویڈراؤ ویڈراؤ نہیں کرنا یا ہولڈ آپ کا لوگ ہو جائے گا بلکل تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنی سٹیکنگ کو سٹیپ بسٹیپ ویڈراؤ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ کم از کم تین مہینے آپ اپنے جو کیک ہیں ان کو آپ ہولڈ رکھیں اس سسٹم کے اوپر اور آپ دیکھئے گا کہ تین مہینے کا جو کیک ہے تو اگر آپ کسی بھی ایکسچینج کے اوپر رکھتے ہیں وہ اتنا ہی رہے گا لیکن اگر آپ کیک کنک کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کا وہ جو کیک ہے وہ ڈبل ٹرپل ہونے کے بھی اس میں چانسز ہیں تو آپ کو یہی کوشش کرنی چاہیے آج کے میکسیمم جو کیک ہیں وہ آپ کو یہاں پہ کٹھے کرنے چاہیے تاکہ جیسے فیوچر میں اس کا ریٹ آگے بڑھے تو آپ کو ایک ہیو جو ہے وہ پروفٹ ہو اور اگر آپ ریل ورکر ہیں آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں کام کرنے والوں کو امیشہ ریوارڈ ملتا ہے اور یہ کچھ اس کے رینکس ہیں سفائر ہے روبی ہے ایمریڈ ہے ڈائمنڈ ہے ایمبیسڈر ہے کہ آپ جتنا زیادہ فاسٹ کام کریں گے سسٹم جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایکسٹرا کیک دینا چاہتا ہے تو آسان سا طریقہ میں پہلا آپ کو بتا دیتا ہوں گے پہلا رہے گا آپ نے کیسے اچھیو کرنا ہے آپ کا پرسنل ڈیپوزٹ جو ہے وہ ٹو ففٹی کیک ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کی جو نیچے ٹیم بنیں گی اس کا ٹرن آور ہونا چاہیے پانچ ہزار کا اور آپ کا جو ٹرن آور ہونا چاہیے وہ پندرہ سو کیک ہونا چاہیے اور نائنٹی ڈیز کے لیے جو کمپنی ہے یہ جو کیک کنیکٹ ہے یہ آپ کو نائنٹی ڈیز کے اوپر ڈیلی پانچ جو کیک ہیں وہ فری میں آپ کو دینا شروع کر دے گی جیسے ہی آپ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچھیو کریں گے اس طریقے سے یہ باقی بھی ٹارگٹ ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس رینک کو اچھیو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ کیک جو ہے وہ لینے کیسے ہیں جو کیک ہے وہ بائے کیسے کرنے ہیں یا کیک کو کیک کنیکٹ کے اوپر جائے وہ ہم نے سٹیک کیسے کرنا ہے اور اپنا جو میٹرکس پلان ہے ہیبرٹ پلان ہے اس کو ہم نے کیسے ایکٹیو کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں جو لینک دیا گیا ہے اور کسی لینک کے اوپر آپ نے نہیں جانا جو ڈسکرپشن میں جو پہلا لینک دیا گیا آپ کو اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اس کو کلک نہیں کرنا اوپن نہیں کرنا آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اگر آپ کمیوٹر کے اوپر ہیں تو آپ اس کو بے شک کلک کر دیں اور ساتھ میں اپنا آپ جو میٹا ماس کا والٹ ہے جہاں پہ آپ کا کیک پڑا ہوا ہے اس کو آپ کنیکٹ کر لیں اگر آپ کا پاس موبائل کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک کو کاپی کریں اور آپ اپنے ٹرسٹ والٹ میں چلے جائیں اور ڈیب براؤزر میں آپ چلے جائیں اس لنک کو جو ہے وہاں اوپر سرچ بار میں پیسٹ کر کے آپ گو یا نیکس کا بٹن کلک کر دیں تو آگے آسان سے دو تین سٹیپ آتے ہیں آپ وہ کرتے چلے جائیں دو آپ نے کام کرنے ہیں پہلے آپ نے جو ہے وہ کیک جتنا آپ کیک یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں فیفٹی پرسنٹ کا آپ نے جو اس کا ڈیویڈنٹ بیس ٹیکنگ ہے ادھر آپ نے لگا دینا ہے اور جو فیفٹی پرسنٹ آپ کا کیک ہے وہ آپ نے ہیبریڈ پلان کے اوپر پہلا جو لیول ہے وہ دس لیول سے دس کیک سے شروع ہوگا دوسرا ٹونٹی سے ہوتا ہے اور تیسرا تھرٹی سے ہوتا ہے اس طرح کے سے سٹیپ بہ سٹیپ جتنا بھی آپ پس کیک بچتا ہے آپ وہ سارے لیول اپنے ایکٹیو کر لیں اور ساتھ میں کام کرنا شروع کر دیں پلس گلوبل سپیلو اور بھی آپ کو ملیں گے تو بہت زبردست آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے کیک کی تعداد کو آج سے ہی بڑھانا شروع کر دیں اس کے بعد اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آرہی کہ ایک کیک کنیکٹ کے اوپر آپ نے اپنے کیک کو کیسے ہولڈ اور کیسے آپ نے جو ہے وہ کراؤڈ فنڈنگ یعنی ہیبرد میٹرکس میں ڈالنا ہے تو یہ ایک دو منٹ کی شارٹ ویڈیو آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو آرام سے پتا چل جائے گا تاکہ آپ کسی جو سٹیپ کو ہے وہ مس نہ کر جائیں تو یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت زبردست پلان ہے آپ کو آج سے ہی شروع کرنا چاہیے آج سے ہی آپ نے ڈسین لینا ہے کیونکہ جو کیک کا ریٹ ہے وہ کسی وقت بھی اب جو ہے وہ بل رن آپ کو پتا ہے کسی وقت بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے جیسے ہی بی ٹی سی کا بل رن سٹارٹ ہونا ہے آپ کو پتا ہے آج جو ریٹ ہے بی ٹی سی کا وہ پچیس ہزار ڈالر کے اوپر چل رہا ہے اور جیسے ہی بل رن سٹارٹ ہونا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بی ٹی سی پکڑا نہیں جانا وہ ساٹھ ہزار پہ بھی جائے گا جو اس کا پہلا آل ٹائم ہائی تھا وہ ایک لاکھ ڈالر پہ بھی جائے گا وہ اس سے اوپر بھی جائے گا اور جو کیک کنیکٹ ہے یہ پھر دیسے ویسے اس کو فالو کرتے ہوئے یہ بھی بڑھنا شروع کر دے گا اور اس کا جو آل ٹائم ہائی تھا جو چوالیس ڈالر کا آل ٹائم ہائی تھا اس کو یہ کراس کرے گا یہ ففٹی پہ بھی جائے گا یہ سکسٹی پہ بھی جائے گا اور یہ ہنڈرڈ بھی کراس کرے گا تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ میکسیمم کیک ٹوکن کو آپ جو ہے وہ کٹھا کرنا شروع کر دیں نیچے ڈسکریپشن میں جو لنک دیا گیا اس لنک کو کاپی کریں اور یہ شورٹ ویڈیو کو آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ کیک کنیکٹ کے اوپر اپنے جو کیک ٹوکنیں ان کو بڑھانا ہے تھیککیو بری مچ یہ ہم یہاں پہ ٹرس پالوڈ کے اندر آگئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کونٹی کیک جو اوپڑے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیپ کے اوپر یہاں نیچے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سرچ بار کے اوپر جو ڈسکریپشن میں لنک ہے اس کو آپ نے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ایتھریم کا سائن ہے اس کو آپ نے سمارٹ چین کے اندر آپ نے چین کر دینا ہے اور آپ نے اپنا جو والٹ ہے اس کو ایک دفعہ یہاں پہ ری لوڈ کر دینا ہے تھری لائنس کے اوپر کلک کر کے اور ساتھ ہی آپ نے کنیکٹ کا بٹن اس کو پریس کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے آٹومیٹکلی ریجسٹرڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ کچھ اپروولز ہوتی ہیں آپ کا والٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے کہ کنیکٹ کے ساتھ آپ نے اس کو اپروو کر دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ڈپوزٹ ہو چکا ہے آپ کا فرسٹ جو ٹین ڈالر سے جو پہلا لیول میٹرکس کا شروع ہوتا ہے وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا شروع ہو جائے گا اور اب دوسرا یہ اس کا ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب جو دوسرا عمل ہے اس کے اندر کہ جو آپ نے یہاں پہ جو ڈیوی ڈینڈ سٹیکنگ لینے کے لیے آپ نے فنڈ کو جو ہے وہ یہاں پہ سٹور کرنا ہے اس کا یہاں پہ یہ طریقہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ فرض کرو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تقریباً ٹین جو کیک ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ ٹین کےکی یہاں پہ لکھ دئیے گئے ہیں اور یہاں پہ نیچے یہ جو بائے ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ کلک کر دینا ہے بائے کو تو جیسے ہی آپ بائے کو کلک کریں گے تو آپ کا جو یہ جو بیلنس کےک ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کی اپرول اگرہ مانگنے کے بعد آپ کا یہ سٹیکنگ میں چلے جائے گا تو آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو جو میٹرکس کے لیول ہے وہ کوشش کریں کہ تھرٹی کیک تک جو ہے نا وہ آپ اپنے ایکٹیو کر لیں اور پلس آپ جو بیلنس کیک ہے اس کو آپ جو ہے وہ یہاں پہ سٹیک کر دیں ڈیویڈنٹ سٹیکنگ کے لیے تو دیکھئے گا اس سسٹم سے جو ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں بہت سارے کیک جو ہے وہ کٹھے کر لیں گے اور جیسے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی بل رن سٹارٹ ہوگا تو اس وقت جو کیک کا ریٹ ہوگا وہ ہنڈرڈ پلس بھی جا سکتا ہے جیسے بی ٹی سی سارٹ ہزار سے نیچے آیا تھا جب یہ کروس کرے گا تو یہ بھی کیک جو ہے آنے والے دنوں میں اس کی پرائس بہت زیادہ ہو سکتی تو موقع ہے کہ فٹا فٹ سے سائن اپ ہوں اور بہت زیادہ کیک جو وہ یہاں پہ کٹھے کرنا آپ شروع کرتے ہیں تینکیو بری مچ